بسم اللہ الرحمن الرحیم ایت کلاس اس وقت اسلامیات کا پیج نمبر 32-33 پڑھیں گے اور لیکچر نمبر 14 ہے ہمارا ہمارا ٹاپک ہے عدل و احسان عدل احسان کا پہلا احسان پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے عدل کا بھی مفہوم دیکھا اور احسان کا بھی آج ہم مزید کچھ اس کے بارے میں عدل اور احسان کے بارے میں آیات پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دے رہے تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس واقعہ تھا عدل اور احسان کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان اللہ یامرو بالعدلی والحسانی وعی تائی زر قربا کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے وعی تائی زر قربا اور یہ کے رشتہ داروں کا حق ادا کرو اب یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ جاتا ہے کہ عدل یہ بھی ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور نیکی کرنے والے کو نیکی کے برابر اس کے ساتھ نیکی کی جائے اور جو بدی کرنے والے ہیں اسے بدی کے برابر سزا دی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں ہم طریقہ کار دیکھتے ہیں ہم کا عصفہ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عدل الرحسان کا نمونہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی کوتائیوں کو معاف کر دیا کرو یعنی جو ایک دوسرے کا ہم جو چیزیں ناپسند آ رہی ہوتی ہیں وہ دوسرے کی کوتائی کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی برکہ اس کی کوتائی تھی اور بہتر ہے کہ اسے آپ معاف کر دیں تو آپ نے ہمیشہ ہی اپنے دشمنوں کے لیے بلہائی کی دعا مانگی آپ نے طائف والوں کا معاملہ یاد کریں جب طائف والوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی طائف والوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بلہائی کی دعا مانگی تھی اسی طرح سے کئی اور قبیلے تھے جنہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے بھی ان کے لیے بھی دعائیں کی اس کے بعد عدل علیہ السان کی مختلف صورتیں کیا ہیں عدل علیہ السان کی بہترین شکل یہ ہے کہ حسن سلوک سے کام دیا جائے حسن سلوک بہترین سلوک حسن کا مطلب ہے یہی اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں آپ کے ساتھ کوئی بلائی کریں تو آپ اس کے ساتھ اسے زیادہ بلائی کریں کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا لیکن اسے ضرورت پڑ گیا تو آپ اس کے ساتھ نیکی کریں اور کسی بھی صورت میں انصاف اور عدل سے آپ انحراب نہ کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں بلکہ برابری کا سلوک کم از کم آپ احسان نہیں کر سکتے تو آپ اس کے ساتھ برابری کا سلوک تک کریں جتنا وہ حقدار ہے یعنی عدل عدل کا کیا مطلب تھا کسی چیز کو دو برابر اس میں تقسیم کرنا یعنی انصاف کرنا تو انصاف سے کام لیں اور لیکن اس میں ایک معاملہ یاد رہے ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی ظالم ہے اس نے ایسی زیادتی کی ہے کہ جو معاف کر دینے سے اس کے اس ظلم کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے معاشرے میں تو اس صورت میں ہمیں کسی باثر آدمی سے رابطہ کرنا چاہیے یا پھر عدالت سے رجوع کریں جس کی وجہ سے وہ ظلم ختم ہو اور اس کے حسرہ افزائی نہ ہو اس سے ہمیں عدل و عیسان کا جو ہم نے مختلف صورتیں پڑھیں اسے ہمیں کیا بتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی ہمارے لئے اس میں حکم یہ ہے اور ہمارے لئے عدل و عیسان کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں کیونکہ معاشرے کی امن اور ترقی کا دارمدار عدل اور احسان پر ہے بدلے لینے میں نہیں بدلے لینے سے باتیں بڑھتی ہیں بلکہ مارک کرنے سے یہ کام ہوتی ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے اور اگلے ٹاپک کو ڈسکس بھی کریں گے